موسیقی تب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دوبی اور کراچی میں اپنی حدمات سرانجام دے رہے ہیں تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طبعے نوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے شگر کا علاج گرانٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر ازمالیں ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی عدویات انسولین بند ہو جائے گی اور شگر کنٹرول ہو جائے گی تین مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں آپ کی شگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی تمام دواوں سے آپ کی جان چھٹ جائے گی یہ کہتے ہیں ڈاکٹر فہیم اور اگر آپ نے ان کی عدویات استعمال کی ہیں تو ضرور آپ فیڈ بیک بھی دیجئے کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے اور کتنا آپ کو اس سے افاقہ ہوا ڈاکٹر فہیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فون کال پر اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ڈاکٹر فہیم ہم گردوں کی اور یہ تمام امراض کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اس پیکج میں بھی بلکہ آخر میں آتا ہے کہ تمام عدویات سے جان چھٹ جائے گی تو آپ کا یہ علاج جو ہے یہ چند مہینے کا ہے اس کے بعد ہر طرح کی دوا سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اللہ حمدو ونسلی اللہ رسول القریب اما بات فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو دوسرہ آپ کو آپ کی ٹیم کو اور دیکھنے والے ناظرین جو کہ لائف اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پر ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں چاہے وہ جی ٹی وی کا پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا کوئی بھی یا ڈاکٹر فائیمر بریس کا ان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہن بات یہ ہے کہ یہ بات سو فیصد درست ہے کہ یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ الحمدللہ تمام عدویات سے پہلے دن چھٹکارہ مل جاتا ہے چاہے وہ ہم گردے کے امراض کی بات کریں ہم ڈائپڈک کی بات کریں تھائرائٹ کے حوالے سے بات کریں اور دیگر جتنی بھی موزی امراض جن کی عدویات دور حاضر کے جدید طریقہ علاج میں لائف ٹائم آپ کو لینی ہوتی ہے اور ان کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جن کے استعمال سے مزید بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو الحمدللہ فور ایکزامپل کہ اگر کسی مریض کو انسولین کیوں نہ لگتی ہو جبکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو مریض ایک دفعہ انسولین پر اگر کنمٹ ہو جائے تو کوئی شادیر و نادر کوئی کیس آپ کو ملے گا کہ وہ واپس اورل میڈیسن پر آیا ہو تو انسولین اگر کسی کو لگتی ہو چاہے وہ 50 پوائنٹ لگے 100 پوائنٹ لگے 80 یونٹ لگ رہے ہوں 60 یونٹ لگ رہے ہوں تو اس کے باوجود وہ اگر ہماری عدویات کو استعمال کرتا ہے تو الحمدللہ ویری فرس ڈے مریض سے انسولین سے بھی وہ ریکوور کر جاتا ہے اور ڈائپرڈک پیٹ نہ صرف گلوکومیٹر یا لیپ ٹیسٹ کے اندر کنٹرول ہوتی ہے بلکہ اس کا چہرہ اس کا جسم اس کی آنکھیں قوت بدافیت اور جو جو کمپلیکیشنز ایک ڈائپرڈک پیشن کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری بتدریج کم ہونے لگتی ہے الحمدللہ تو یہ کدھر علاج ممکن ہے اس کا سہی اچھا آج میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے اس حوالے سے بھی بات کریں کیونکہ بہت ساری عدویات ہر طریقہ علاج میں آ گئی ہیں جس میں ایک ہمارے ہاں بہت زیادہ سنا بھی جاتا ہے لوگ اس کو بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں وہ ہے انٹی ایجنگ بڑتی عمر کے ساتھ آپ کے چہرے پہ اس طرح سے جھوریاں نہ ہوں آپ بیک ورڈ آپ کی عمر جانے لگے یہ سبھی لوگ چاہتے ہیں خصوصی طور پہ اگر آپ چالیس پہتالیس سے آگے چلے گئے ہیں بلکہ کافی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ پینتس کے بعد بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے سو ایسا کون سا طریقہ ہے کوئی ایسا نایاب طریقہ آپ کے پاس ہے جس سے انٹی ایجنگ ہو سکے یہ بالکل ایسے ہی اصل میں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات کروں گا میں کہ کوئی بھی اس طرح کے امراض کے لیے یا اس طرح کی خوبصورتی کے لیے جب بھی کوئی میڈیسن یا انجیکٹیبل کا یوز ہوتا ہے تو وقتی طور پہ تو چہرہ جسم شادہ آپ نظر آتا ہے مگر اس کو اگر آپ ان عدویات کا یا ان انجیکشن کا علاج جب ڈوزج آپ ترک کر دیتے ہیں تو پہلے سے زیادہ جھوڑیاں اور پہلے سے زیادہ حالات قدرلاک نظر آنے لگتے ہیں اور جس کی امر اگر چالیس سال ہے تو وہ ساتھ جیسے سکسٹی جیسا اس کا چہرہ اس کا جسم نظر آنے لگتا ہے تو الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی مختلف ٹریٹمنٹ کیونکہ اس کے در مختلف سارے معاملات ہیں مختلف معاملات کے حساب سے مختلف ٹریٹمنٹ ہے مگر میں آپ کے توسط سے اور اس حوال کے توسط سے ایک نسخہ شیل کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے کہ موسم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مالٹے ہیں فروٹر ہیں اورنج یہ بڑا اچھا موسم میں بڑے بزرگیے کہتے ہیں ٹپ کی دنیا کے اندر کہ یہ جو موسم ہے یہ موسم طبیعت ٹھیک کرنے کا موسم ہے یہ موسم یعنی ہیلڈی موسم کہلاتا ہے جو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو اگر ہم اس موسم کے حوالے سے بات کریں تو اس میں آپ نہ چاہیے اپنی صحت اچھی کر سکتے بلکہ آپ آپ سے چہرے کی شادہ بھی پہ بھی کام کر سکتے ہیں اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹریس پروٹ ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی آپ کی چہرے کی شادہ بھی رہی گی اس کا زیادہ استعمال کرنے سے بغیر اگر آپ اس کے چھلکے جو ہوتے ہیں اگر یہ چھلکے آپ اس کے سکھا دیں چھاؤں کے اندر اور اس کے باریک صفوف بنا لیں اور اس کو ہم وزن گلیسرین میں ملا کے رات کو سوکے وقت لگا لیں تو یقین کیجئے کہ تین سے پانچ دن میں چہرہ گلو کرنے لگے گا اور جو جڑیہ ہیں نشانات ہیں وہ بھی ختم ہونے لگونے اچھا اچھا اس میں کوئی سینزیٹیوٹی یا کوئی سینزیٹیو سکین یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ کون لوگ استعمال کریں یا کون نہ کریں یا کتنی عمر کے لوگ استعمال کریں اگر کسی نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہے کہ چہرے پر کوئی زخم یا کوئی جو تریڈنگ وغیرہ کا کوئی ایشو ہو تو وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے مگر ویسے اگر دیکھا جائے کہ یہ عام پیک ہر عمر کا بچہ بھی بڑا بھی مزرگ بھی استعمال کے بچہرے میں زخم نہ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے اچھا اسے رنگت میں بھی کوئی فائدہ ہوگا جی جی میں نے یہی بتایا کہ نہ صرف جوریاں بلکہ رنگت میں بھی فائدہ ہوگا اور شادہ بھی اور جوانی چھلکنے لگے گی انشاءاللہ یہ بہت زبردست نسخہ ہے مارسط موجود ہیں اسلام علیکم اب یہاں پر سٹوڈیو میں آپ تشریف فرمائے سو آپ کال بھی کر سکتے ہیں کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ایک دو چیزیں اور ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جیسے ماؤت کینسرز ماؤت آلسرز سے پہلے شروع کرتے ہیں ماؤت آلسرز کا بڑا پرابلم ہے لوگوں کو موں میں چھالے بن جانا اور پھر وہ سیویریٹی ہو جانا اچھا یہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو متواتر ہوتے رہتے ہیں اب صحیح ہوگا ہے پھر ہوگا ہے پھر ہوگا ہے اور کچھ لوگوں کے زخم بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ اس کا کیا علاج ہے اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ رواج ایک تو اگر ہم اس کی کچھ بہت زیادہ مذہر اثرات کی بات کریں تو پان گھٹکے کا استعمال آپ کو پتا ہے کہ چھالیا نتنے نام سے نتنے کیمیکل ایسنس کے ساتھ جو چھالیا کا استعمال ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے اچھا ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ تو چلے نظر آتا ہے کہ زہر ہے ہمارے ہاں جو بہنس کا دودھ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے اور خاص طور پر رات کے وقت دودھ اور دہی کا استعمال بھی ماؤت کینسر کا اور ماؤت السر کی وجہ تو اکثر یا تو رات میں دودھ پی کے جیسے لوگ سوپے یہ بلکل کچھ چیزیں اس طرح کی بتائی گئی ہے کہ وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے کہ باقاعدہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو دودھ پی کے اکثر ماہیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھر دودھ پینا سننا تھے رات کو دودھ پینا چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہے دھئی اور دودھ کا استعمال حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دھئی استعمال کریں دن کے وقت اور اگر وہ رات کو مر جائے تو یہ یقین نہیں کر سکتا اور اگر کوئی رات کو دھئی استعمال کریں اور صبح زندہ اٹھے تو یہ ناکابلی یہ کرنے یعنی اتنا خطرناک نقصان ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ آپ دیکھیں کہ کھانے زیادہ تر کھانے بھی زیادہ رات میں نہیں کھانے چاہیے بس مغرب کے بعد آپ کا آخری ایک ڈینر ہونا چاہیے جو ہمارا تحجد کے وقت ہو رہا ہوتا ہے یا فجر کے وقت ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمیں چیزیں دیکھ نہیں ہوں گی دودھ کا استعمال ہے تو وہی ماؤت کینسر کی وجہ بنتا ہے ماؤت السر کی وجہ بن رہا ہوتا ہے پھر ایک چیز اور نشاندہ ہی کروں گا کہ جو ٹوٹ پیسٹ استعمال ہو رہے ہیں ہمارے ایٹی پرسنٹ اس میں دو تین کیمیکل ایسے ہیں تو میں ابھی وہ نام نہیں لینا چاہوں گا مگر ہمیں خود اس کو ریسرچ کرنا چاہیے آج ہمارے پاس یوٹیوب ہے فیس بک ہے اس کا ہم پوزیٹیف استعمال کریں گوگل ہے کیمیکل کا کوئی نام بتا سکتے ہیں سو دیکھ لوگ انگریڈینٹ میں دیکھ لیں گے یہ کیمیکل تو نہیں ہے وہ جب دیکھیں گے تو وہ صرف یہ دیکھ لیں گے ٹوٹ پیسٹ کے اندر کون سے کیونکہ وہ پھر کوئی اعتراض نہ آ جائے تو اس حوالے سے میں نہیں بتانا چاہوں گا تو تین کیمیکل ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ اس کی مقدار شامل ہے ٹوٹ پیسٹ کے اندر کہ جو ماؤت کی انسر کی اور ایون کے ناصری ماؤت کی انسر باڈی السر کی بھی وجہ بن رہے ہیں اور ڈیوڈینم جیوڈینم کے اندر بھی اور اگر ہم انٹسٹائننگ جو السر کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ تو کیا اس کا آلٹرنیٹیو کیا کریں پھر دیکھیں ایک وقت تو یہ تھا کہ آپ لاہوری نمک جو پنگ سالٹ ہے اس کے اندر سرسو کا تیل ملا کے دان ساف کیا کرتے تھے تو یہ بھی ایک بہت اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے اس کا یا پھر کوئی بھی آپ ایسا پوڈر فارم کے اندر اس وقت چیزیں موجود ہیں برانڈ لیم ہم نہیں لیں گے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بڑا اچھا ریزلٹ ہوتا ہے پوڈر بھی دو تین برانڈ آ گئے ہیں وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں وہ صحیح ہیں اچھا اور باقی یہ مسواق کا طریقہ مسواق کا طریقہ تو بہت حالہ ہے آپ کو پتا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ لوگ اسے یوز کرتے نہیں ہیں کریں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے موں کی بدبو ختم ہوتی ہے بلکہ ایون کہ اگر آپ کے ماؤت میں کوئی کینسر کے اثرات ہیں تو وہ بھی مسواق سے ختم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے زیتون کی جو ایک ڈنڈی ہوتی ہے وہ بھی مسواق کے طور پر مارکٹ میں آویلیبل ہے تو وہ بھی الحمدللہ بڑا اچھا ہے اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ماؤت آلسرز جو ہیں اس کی کیا کیا وجوہ آتے ہیں لیکن اب اگر ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کے لیے ہم ایک پانی دیتے ہیں اس پانی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کو ماؤت فریشنر کہہ لیں ماؤت واش کہہ لیں تو اس کی اپنے موں کو قرارے قرارے ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ اپنے موں میں گھمانا ہے تقریباً پانچ منٹ اور تھوک دینا ہے دن میں اس کنڈیشن کے اوپر ہے کہ بعض اوقات آپ آڈلی بھی قرارے ہوتے ہیں یا ٹی ڈی ایس یا بی ڈی بھی قرارے ہوتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں کہ چند دنوں کے اندر پیشنٹ ریکوور ہونا شروع ہو جاتا ہے ورنہ جب یہ ماؤت کینسر کی سچویشن ہوتی ہے تو وائٹ اسپورٹ بن جاتے ہیں تو کینسر پیشنٹس کو بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں الحمدللہ تو وہ ان کا بھی کینسر ریورس ہو جاتا ہے الحمدللہ اور یہ اتنے ہی ٹائم میں تین سے چھ مہینے جاتے ہیں اس میں تقریباً چھ مہینے ہیں بعض اوقات وہ کنڈیشن کے اوپر ہے کہ کس سٹیج کے اوپر پیشنٹ آتا ہے تو ان کی بھی کیونکہ کینسر پیشنٹس کا تو یہ ہے نا کہ وہ دوائی سوچنے کا چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ جی دوائی چھوڑ دیں گے اور کسی آلٹرنیٹیو میڈیسن پہ آ جائیں گے تو ان کی بھی دوائی آپ چھڑوا دیتے ہیں ہم ویری فرضے تمام عدویات چھڑوا دیتے ہیں اور سوال پہ سوال بنتا نہیں ہے اخلاقی طور پہ مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا کینسر کے مریض جو عدویات کھاتے ہیں وہ عدویات کھانے کا آج تک کسی مریض اس کو آپ نے فائدہ دیکھا فائدہ کینسر ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے دیکھا بھی ہے ایسا نہیں ہے وہ وقتی طور پہ مہینے ڈیڑھ کے لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اور دوائیں تو تب بھی نہیں چھوٹتی وہ تو لائف رائیم ہی ہے اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ کینسر میں بہتری آگئے بیسے میری نظر سے تو نہیں گزرا تو وہ ہوتا ہے یہ پندرہ دن مہینہ ڈیڑھ مہینے کا دوریشن ہوتا ہے اس کے بعد جو اٹیک ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ سی بی آر ہوتا ہے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کینسر سروائیورز ہیں کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ پروگرامز بھی کر چکے ہیں بڑے بڑے سال گزر گئے ان کے لیکن کینسر سروائیور کر لیا ایسے لوگ بھی ہیں ایسے بھی ہیں جن کو دس پندرہ سال بعد باپس آ گیا ایسے بھی لوگ ہیں اسٹیج کے اوپر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کیونکہ اگر وہ انیشلی اسٹیج میں اگر ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو پھر تو وہ میڈیسن سے اور چیزوں سے پہ لیکن میں آپ کے طریقہ علاج کا پوچھ رہی ہوں کہ اس میں جو ہے کمپلیٹ شفاہ مل سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جب پرہنس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اس وقت جتنے بھی طریقہ علاج دنیا میں رائی جائیں جو مشہور طریقہ علاج ہے میری نظر میں ان کے سب سے بڑا ایک نیگیٹیف پوائنٹ یہ کہ وہ پرہنس کو لے کے نہیں چلتا ہے پرہنس کیا ہے کینسر پیشنٹ کے لئے کینسر پیشنٹ کو چنے کی دال بہت نقصان پہنچاتی ہے یا سوڈے کی روٹی بہت نقصان پہنچاتی ہے بڑے کا گوش شدید نقصان پہنچاتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر وہ سوڈے کی روٹی یعنی جیسے تندور کی روٹی تندور کی روٹی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے کس طرح کا کینسر کیونکہ بریسٹ کینسر ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ اسٹرمک کے اندر کینسر کی سٹیویشن ہوتی ہے ماؤت کی روٹی کے اندر کینسر کی تو وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس حساب سے کرتے ہیں اور یہ تو کیونکھ لوگ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جب ان کو آپریشن کہہ دیا جاتا ہے چاہے کوئی بھی کینسر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپریشن ہوگا تو اس لیول پر بھی اگر کوئی ہے تو وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے تو کیا آپریشن رک جاتا ہے یہ آپریشن تو کرانا ہوگا لیکن آپ کی عدیات اصل میں ہمارے تجربے میں یہ آیا ہے کہ کچھ بہت زیادہ ایکسپینسیف عدویات ہیں اس سے تو آپ تھوڑا سا سروائف کر لیتے ہیں مگر ایک عام پیشنٹ کی زندگی میں کینسر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو سے چار سال کا میمان ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ریزلٹ تھوڑا سا ہماری میڈیسن کے ساتھ میڈیسن سے ان کی جان چھٹی ہے اب اگر وہ اسٹیٹ فرسٹ ہے اچھا جو میڈل طبقے کے لوگ ہیں انہیں تھوڑا دیر سے پتا چلتا ہے کیونکہ وہ جو آپ کے جنرل پریکٹیشنل جو علاقے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا ڈائیگنوزنگ پہ نہیں دیکھتے کہ وہ ڈائیگنوز کروائیں کوئی لیپ ٹیسٹ دیں اور پھر کچھ نیچلے جو میڈل کلاس طبقہ ہے ان کو پھر اگر بائیکسی بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کی طرف نہیں جاتے تو جس کے ایسے ان کا کیس بگڑ جاتا ہے اور پھر سیویئر کنڈیشن میں وہ آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے مگر الحمدلہ ریکاور ہو جاتا ہے ریکاور ہو جاتا ہے اچھا لیور کے حوالے سے بھی جیسے آپ گردوں کی پرابلمز کے حوالے سے بتاتے ہیں لیور میں بھی یہی ہے کہ خراب ہوتے ہوتے اور کووڈ کے بارے سے تو ہم خیر وہ پھرپڑوں سے ریلیٹڈ بھی ہے لیکن لیور کے حوالے سے ہیپیٹائٹس سوری کووڈ نہیں ہیپیٹائٹس کے جتنے سمٹمز ہیں پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ جی لیور خراب ہو گیا اور اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کی نوبت آگئی تو اس پر بھی آپ کا کام ہے ملنے کے شکر ہے کام تو ہمارا تقریباً تمام امراض پر پھر میں وہی بات کروں گا کہ پرہز بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے مستقل مداری سے عدویات کا کھانا لینا بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ماحول وہ انوائرمنٹ وہ چیزیں چینج کرنی ہوتی ہے لیور اللہ تعالی نے بڑا مضبوط بنایا انسانی جسم کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ اتنی آسانی سے لیور کے امراض میں مقتلع ہوتا نہیں ہے ایون کے لیور کے انیشلی سٹیج صرف دھوپ لینے سے بھی ٹیک ہو جاتی ہے جو کہ ہم لوگ نہیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی غزائیں ہیں کہ جس میں کوئی ڈرنک کے اوپر ہم بات کریں نشاہ اور چیزوں کی بات کریں تو وہ اچھا لیور کی ہم اگر بات کریں ہیں سفراوی امراض کہلاتے ہیں تو ایسا مریض مثال کے طور پر کہ اگر دو چار لوگ کسی ایک چیر پر بیٹھیں گے تو لیور کا جو مریض ہوگا وہ جگہ کو گرم زیادہ چھوڑ کے جائے گا یعنی اس کا بستر زیادہ گرم ہوگا اس کو گرمی زیادہ لگے گی اس کا میدر ڈسٹرپ رہے گا اس کو یورین جو ہے بہت زیادہ یلو پاس آؤٹ ہو رہا ہوگا اس کی باڈی بلکل یلو ہو رہی ہوگی تو وہ آپ اس کو الحمدلہ ریکوور ہو جاتا ہے وہ ریکوور ہو جاتا ہے اور اگر وہ ٹرانسپلانٹ کی سٹیج پر پہنچ گیا ہے تو بھی تو بھی ہو جاتا ہے مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آج ہی جا رہا اور ٹرانسپلانٹ پر ہمارے پاس آجائے تب بھی اگر اس کی اپنی ویل پاور ہے کیونکہ اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی برداشت کرتا ہے ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کو ڈائیلیسیس کا بتایا گیا ہوتا ہے دو دو مہینے ہو جاتے ہیں وہ ڈائیلیسیس پر نہیں گئے ہوتے وہ پھر ہم ریکوور کر لیتے ہیں مگر ایک دعوہ ڈائیلیسیس پر چلے جائے تو پھر تھوڑا سا اس میں ٹائیم لگ جاتا ہے وہاں پھر ڈائیلیسیس سے ریکوور کرنے میں اچھا تو ہم واپس اسی پہ آتے ہیں جو زیادہ تر آپ گردوں کے امراض اور ڈائیبیٹیس کے حوالے سے کام کرتے ہیں اس میں جتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جتنے آپ کے لوگ آپ سے عدویات حاصل کر رہے ہیں کیا ان کا ریشیو ہے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ شفائے آپ بجاتے ہیں الحمدللہ اب تک تو ریشیو کوئی سو میں ایک آج مریض ہوتا ہوگا وہ بھی آپ کو بتا ہے مریض پرہز نہیں کرتے مریض وقت پہ عدویات کا استعمال نہیں کرتے ابھی کل میرے پاس ایک مریض ریکوور ریپورٹ ہوئے آج سے چار مہینے پہلے وہ آئے تھے میرے پاس ڈائیلیسیس کا ڈاکٹرز نے کہا تھا کیریٹیرائن ان کا کوئی 14-15 ریپورٹ ہوا تھا تو تقریباً چار ماہ کے اندر ان کو کم سے کم سکسٹین ویک کی میڈیسن لینی تھی تو کل وہ ٹھڑ ویک کی میڈیسن لینے آئے تو اتنا سارا ناغہ کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ ان کا کیریٹی نائن نورمل تھا جوریہ ان کا نورمل ہو گیا تو وہ کمپلین کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ دوبارہ میں نے کہا ہر علاج تو کرو آپ پورا آپ اگر یہ علاج مستقل مزاجی سے دو تین مہینے بھی کر لیتے تو آج آپ کو آنا نہیں پڑتا ہمارے لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مثال کے طور پر آپ میری عدویات لیتے یا کوئی بھی دنیا کی عدویات لیتے اگر آپ اس کا استعمال بیچ میں چھوڑ دیتے اور جب دل کرتا ہے جب لیتے یا کوشش کرتے ہیں سات دن کی دوہ ہم ایک مہینہ چلا رہے ہیں پھر اس میں وہ بات نہیں ہے اس دوہ کے خلاف آپ کی بوڈی کے اندر قدرتی ایک نظام ہے کہ وہ پاور آ جاتی ہے ریزسٹ کرتی ہے نا ریزسٹ پاور ایک جنریٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ عدویات بھی اس طریقے سے آگے کام نہیں کر پاتی خیر بیدار تینکیو سو مچ ڈاکٹر فہیم آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور کافی ساری باتیں آج ہم نے کی ہیں ہاں آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی یا آپ نے اگر دوہ کا استعمال کیا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو ضرور آپ فیڈ بیک دیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی افاقہ ہو سکے موسیقی